جیہاں ایک بہت بڑا یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ چین کی جو یہ گھر ذمہ دارانہ حرکت ہے کیا اس کی وجہ سے یدھ کی آہت محسوس کرے پوری دنیا اس پورے معاملے میں باتشیت کرنے کے لیے دو خاص مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل دانویر میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اور سنجیب شیباستو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں آپ سے ہم باتشیت کریں اس سے پہلے ابھی ایک تازہ جانکاری جو مل رہی ہے بڑی خبر ہم درشکوں کو بتا دیں کہ ابھی ابھی سوچنا یہ مل رہی ہے کہ آج رات سے چین تائیوان کے پاس یدھا بھیاس کرے گا چینی اسٹرن تھییٹر کمانڈ کا یدھا بھیاس ہوگا ابھی کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں تائیوان کو چاروں طرف سے گھیرے گا چین تو چین جسے موہ کی کھانی پڑی ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہماکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ اس طریقے کی حلچل چین کی پہلے بھی نظر آ رہی تھی سوچنا بھی یہ مل رہی ہے کہ آج رات سے ہی چین تائیوان کے پاس یدھا بھیاس کرے گا چینی اسٹرن تھییٹر کمانڈ کا یہ یدھا بھیاس ہوگا کرنل دانویر سب سے پہلے تو یہی بتا دیجئے اس کا کیا مطلب نکالے دیکھیں یہ ایک threatening posture جو چینہ اختیار کرے گا یہ ایک message ہوگا امریکہ کو تائیوان کو اور پوری دنیا کو اور یہ اسی brinkmanship کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر ایک risk factor بھی بہت ہے کہ اگر کوئی ایک misstep ہوتا ہے تو یہ کہانی کدھر سے کدھر چلی جائے گی ابھی ہمارے سب کے سامنے یوکرین اور رشیا کا example ہے ابھی پوری دنیا ایک recession کے sort of ایک recession میں گستی نظر آ رہی ہے food shortage پوری دنیا میں فیلا ہوا ہے اور اگر اسی طریقے سے China بھی behave کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ China کے اوپر اس کا کیا impact پڑے گا اور پورے region کے اوپر کیا impact پڑے گا تو یہ ایک بڑی گمبیر ستھی ہو جائے گی China کو بھی یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ China کے لیے اچھے نہیں ہوں گے تو میرے حساب سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سوائے اس posturing کے اور اس سے آگے کچھ نہیں کرے گا China لیکن پھر سے اس کو میں underline کروں گا کہ اگر کوئی misstep ہو جاتا ہے تو اس کے پورے نقصان پوری دنیا کو بھگتنا پڑے میں کرنل دانویر وہی کہنا چاہ رہا تھا سنجیب جی دراصل دنیا میں جو دو بیش شوہید اب تک ہوئے اس میں اگر تاتکالک وجہوں پر دیکھیں تو کچھ اسی طرح کے کارن ہوتے ہیں چھوٹی سی وجہ ہوتی ہے ویباد کے بھی اس تناؤ کے بیچ اور یود کی چنگاریاں بھڑک جاتی ہیں تو یہ چین جو بار بار کر رہا ہے کیا یہ خطرناک نہیں ہے پوری دنیا کے لیے جی دیکھئے آج کی یہ جو نینسی پلوسی کی ویجٹ ہوئی ہے اس سے نسندھی چائنا کا جو گھمنڈ ہے وہ ٹوٹا ہے امریکہ کی چائنا کی دوارا جو اس کے اوپر منوبیگیانک دباؤ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اور ترہ ترہ کے بیان دیے جا رہے تھے اس کے اوپر امریکہ کی آج جیت ہوئی ہے اور اس کو ریسپانڈ کرنے کے لیے اسے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے چائنا جرور کچھ ملیٹری منورز لینے جا رہا ہے جیسے کی سنیا ابھیاز کی آج رات میں وہ شروعات کرے گا تو اس طریقے کی کچھ حرکتیں چائنا عوض سے کر سکتا ہے لیکن آج نسندھی چائنا کی ایک بڑی ہار ہوئی ہے امریکہ جو کی وشو کا سب سے پرانا لوگتانتیک راستر ہے وہ اس بات کو پورے چائنا کو تائیوان کے لوگوں کو بھی ری ایشور کرنے کے لیے کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور پورے وشو کے جمعیدار لوگتانتیک راستروں کو امریکہ نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ چائنا کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے وہ پوری طرح سے سنکل بدھ ہے اور یہ پورے وشو کے جو رولز بیشٹ آرڈر کو ڈیموکریٹک آرڈر کو مجبوط کرنے کا بھی کارے کرے گا تو یہ چائنا کی طرف سے جرور کچھ اس طرح کے ملیٹری منورز لیے جائیں گے لیکن یہ بلکل اسپسٹ ہے کہ آج چائنا کی ایک ہار ہوئی ہے اور جو لوگتانتیک ملیوں کو بچانے کی سنکل بدھتا امریکہ دکھا رہا تھا اس کو وہ صدی کرنے میں سفل ہوا ہے اب دیکھیں کرنل دانویر یہاں سے ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ بھارت کے سندر میں جو ہمارے درشک ہیں ان کے لیے یہ گھٹنا کرم کتنا مہتپورن ہے جس طریقے سے آج چین کو بیک فوٹ پر آنا پڑا دھمکی تو دیتا رہا چین لیکن امریکہ کے آگے اس کی چلی نہیں دیکھیں یہ ایک میسیج بلکل صاف ہے کہ اگر آپ سٹرونگ ہیں اور اپنی جمین پر پوری طرح مجبوطی سے کھڑے ہیں تو چین بیک آؤٹ کر جائے گا چین پیچھے ہڑ جائے گا یہ ہم نے بہت اچھی طرح تائیوان چین کے اس سٹینڈ آف میں ہم نے دیکھ لیا اور ہمارے لیے یہ ٹیک آوے یہ ہے کہ لے لداک میں جو ہماری تنا تنی ہے اس میں کسی بھی حالت میں کسی بھی پوائنٹ پر ہم کو پلک نہیں جھپکنی ہے ہمیں مجبوطی سے وہاں کھڑے رہنا ہے اور ابھی تک ہم کھڑے بھی رہے ہیں ہم نے کلاش رینجز پر جو وہاں پر آپریشن کیا اس کے بعد چینہ کو پینگونگ کے ساؤت سے ہٹنا پڑا تو یہ بھی ایک ایک ایگزامپل ہے کہ جب ہم مجبوطی چینہ کو دکھاتے ہیں تو اس مجبوطی کو چینہ سلام کر کے اور پیچھے قدم بڑھا لیتا ہے اب دیکھیں سنجیب جی یہاں سوال تو یہ بھی کھڑا ہوگا کہ چین کیا سودھرے گا آج کی اس گھٹنا کے بعد کیا چھوٹے چھوٹے دیشوں کو کمزور دیشوں کو جو وہ ڈھناتا رہتا ہے جو اس کی وزتاروادی نیتیاں نظر آتی ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہیں سے روک تھام لگتی ہوئی دکھ رہی آج کی اس گھٹنا کے بعد دیکھیں آج کی یہ جو development ہوا ہے اس سے میں ایک چیز اور دیکھ پا رہا ہوں کہ چائنہ کے اندر آنے والے نومبر کے مہینے میں ایک ٹونٹیتھ پارٹی کانگریس ہونے والی ہے جس میں ایک راشتپتی سی جنگ پنگ کو اگلا ٹرم راشتپتی پت کا دیا جانا ہے لیکن یہ جو آج چائنہ کی ایک ہار میں کہوں گا کہ ہوئی ہے اس سے راشتپتی سی جنگ پنگ کی جو آلوچنا کے سور ان کی پارٹی میں بھی اوٹ سکتے ہیں تو ان سور کو دبانے کیلئے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں چائنہ کوئی ملیٹری منورس کو اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس پورے ویجٹ کو جو ہے اکرامک طریقے سے ریسپانڈ کر رہا ہے تو اس پرکریہ میں چائنہ کے دوارہ جو سینیا بھیاس کی جو بات کہی جا رہے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے تائیوان کے ایئر ڈیفنس آئیڈنٹیفیکیشن جو ان کا لارجر اسکیل پر انکرجن ہو سکتا ہے اور پورے تائیوان کی چاروں چاروں طرف سے گھیر کر کے اور سینیا بھیاس کے مادیم سے بیانوں کے مادیم سے اسے ڈرانے اور دھمکانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے تو یہ چائنہ کی جو گھرے لو راجنیتی کی جو ویبستائیں راشتپتی سی جنگ پنگ کی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ چائنہ اسے سویکار نہیں کرنے جا رہا تو اس کو لے کر کے امریکہ کو بھی تائیوان کو بھی اور پورے انڈو پیسفک ریجن کے جو راشتر ہیں ان کو ہائی ایلٹ موڈ میں رہنا ہوگا اور چائنہ کے ریسپانس کو بہت ہی کیرفولی جو ہے اپزرگ کرنا ہوگا لیکن یہ جو آج کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور امریکہ نے جو اپنی سنکل بددتہ دکھائی ہے اس نے تائیوان کے لوگوں کو بھی ری ایشور کیا ہے کہ آج تائیوان کے لوگ اکیلے نہیں ہیں امریکہ جیسی ایک مہار شکتی ایک سپر پاور پوری تائیوان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے لوگتانترک مولی خطرے میں نہیں ہے لوگتانترک مولیوں کو یدی خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو امریکہ جیسا وشو کا ایک بڑا لوگتانترک راشتر سب سے پرانا لوگتانترک راشتر پوری طریقے سے اپنی طاقت لگا دے گا یہ بات یہ میسیج آج امریکہ دینے میں سفل ہوا ہے اور دیکھئے اس پوری گھٹنا کرم کو اگر ہم دیکھیں کرنل دانویر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے آپ یاد کیجئے جو افغانستان کی گھٹنا ہوئی تھی تالیبان کا جس طریقے سے پھر سے وہاں پر قبضہ ہوا اس دوران امریکہ کی طاقت گھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی خاص طور پر وائیڈن راشترپتی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو تو آج کا جو دن ہے ان کے لیے بھی مہتپور رہا سب ہے الجواہری کو مارنا اور اس کے بعد شام ہوتے 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 یہ والی گھٹنا بلکل اگر نیوز کی جگت کی بات کریں تو سب سے جو سینٹر سٹیج پر رہا وہ امریکہ کی یہ دو گھٹنا ہی رہی پوری دنیا میں اس کی چرچہ رہی اور جیسا کہ کوئی بتا رہا تھا کہ جو فلائٹ ٹریکٹ پر جو یہ پیلوسکی کی جو فلائٹ تھی اس کو لوگوں نے تقریباً سات لاکھ لوگوں نے اس کو لائیو فالو کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں کی نگاہیں جو ہے اس پورے گھٹنا گرم پر بنی رہی چاہے وہ سویرے الزویری کی واردات ہو یا ابھی نینسی پلوسکی کی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے اور اس کو کمپیر ہم پچھلے سال پندر آگست کی گھٹناوں سے کریں جو آفگانستان میں ہوئی تھی جب وہاں کی فوج کے لیے ایک بہت ہی شرناک جیسی ستھی ہو گئی اور بہت ہی امبیرسنگ ہو گیا کہ سوپر پار کی فوج جو ہے تالیبان کے اوپر مہتاج ہے میرے کہاں سے کہیں نہ کہیں اس داگ کو شاید امریکہ نے آج کے دونوں گھٹنا کرم سے دھو دیا ہے آپ دونوں ہی بہت ہی مہتپرون جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں یہ باتچیت آگے بھی ہماری جاری رہے گی اور اس گھٹنا کرم کے کیا اور معنی مطلب ہیں اور خاص طور پر جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں بھارت کے سندر میں اس پر ایک بار پھر سے ہم باتچیت کریں گے آپ دیکھتے رہیے ابی پی نیوز مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی بی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے